الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ گستاخی صحابہ کے تمہیدی پیتری اگر کسی کو عبو بکر و عمر و عثمان و عائشہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا ہو انہیں غاسب اور مرتد پرار دینا ہو تو ظاہر ہے وہ ایسے ہی ڈائریکٹ شروع نہیں بجائے گا اس کے لئے پہلے صافہ باندھے گا پھر داڑھی میں خلال کرے گا گلا صاف کرے گا پھر تمہید باندھے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قروض پڑھے گا پھر اہل بیت کی عظمت کے گنگ آئے گا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرے گا پھر علی رضی اللہ عنہوں کی عظمت و عبقریت پر فلسفیانہ انداز میں کچھ گفتگو کرے گا پھر واقعہ پرتاس کا ذکر کرے گا پھر اشاروں کنائوں میں لائن پر آئے گا پھر بڑی لائن پکڑ لے گا پھر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے گا پھر فورا بن سعادہ ہو جائے گا پھر آہ کچے گا پھر خلیفہ اول کا دامن کچے گا پھر فاروق آزم پر اپنا آپا کھو دے گا پھر پانچ کو چھوڑ کر سارے جانساروں پر اپنی زبان اور دل صاف کرے گا پھر پانچ کو چھوڑ کر سارے جانساروں پر اپنی زبان اور دل سب صاف کر دے گا حب اہلِ بیت اور محبتِ اہلِ بیت کا مقدمہ چلتا رہے گا پھر اس عمر بن خطاب سے ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہوں کے خاندان پر چڑھائی کرے گا پھر بنو حاشن کو بنو عمیہ سے لڑا دے گا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہوں پر ساری گاج گرا دے گا زہر کے سارے تیر ان پر استعمال کرے گا تو یہ دیر کے لیے اگر آپ مان لیں کہ کربلا کا سانحہ رونما نہیں ہوا لیکن ذرا آنکھ کھول کر دیکھئے تو مدہِ اہلِ بیت کے آر میں اس نے کتنے کربلا کا میدان بنا دیئے ہیں اس نے کنکن لوگوں کو نہ صرف زخمی کیا ہے بلکہ انہیں ایمان سے باہر بلا کھڑا کیا ہے یہاں تو عبقر سب سے بڑے منافق ٹھہرے بنت عبقر شاطر و رجم کی مستحق قرار دی گئیں عمر بن خطاب و عثمان غنی شیطان و حامان و نمرود کے خطاب سے نوازے گئے معاویہ اور ابن معاویہ کا تو رونا ہی نہیں شہادتِ حسین تو گالی دینے کے لئے ایک آر اور اوٹ ہے اصل کھیل اس سے پہلے ہی سے جاری و ساری ہے کربلا کو دراصل گالی دینے کا مرکزی دروازہ بنایا گیا ہے ورنہ پورا اسٹیج پہلے ہی سے نہ صرف تیار ہے بلکہ ڈراما اور کھیل بھی جاری و ساری ہے ہمارے رفع الشان مفقر کی جماعت اسلامی احباب اپنی سیاہ غلاف والی کتاب پر کبھی غور کریں کہ آخر ہمارے انقلابی بھائیوں کو اسی سے آخر اتنی دن جذبی کیوں ہے پال جہاد سے پردہ فرما جاتے ہیں اسلام اور ضبط ولادت کی سود مندی کی بات وہ کبھی نہیں کرتے وہ تفہیمات نہیں بانٹتے وہ تجدید احیاء دین کی تنقیر کبھی نہیں کرتے حیرتِ سر و عیالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے آخر وہ سیاہ غلاف میں لپیٹ کر ایک شاہکار کتاب ہی کو کیوں تقسیم کرتے ہیں کیا رفع الشان مفقر کی جماعت کے وہاں لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کیا وہاں لوگ اتنے ہی سادہ لو ہیں یاد رکھیں سیاہ غلاف میں لپیٹ کر تقسیم کی جانے والی کتاب اور ماتنی لوگوں کو حدیعہ میں دی جانے والی اس کتاب خلافت و ملوکیت کی تقسیم سے مقصود اہل سنت کو تقسیم کرنا ہے پھر بھی آپ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں لیکن کبھی شام و عراق و یمن میں اپنے ہی ہم فکر و خیال مسلمانوں سے بھی پوچھ لیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے تو سارے انقلابی قارورت کا رنگ معلوم ہو جائے گا